دھنیواد کر سکتے ہیں بول سکتے ہیں ایشو بھلا ہے ہاللیلویہ ایمین جتنے لوگ بھی ہمارے ساتھ آج جڑ رہے ہیں پرائیز اللہ اور ان سب کو پربو ایشو مسیح کے نام سے میں سواگت کرتا ہوں اور وشواس کرتا ہوں آج کا رادنا بھی ہم سب کے لیے ایک آشش کا کارن ہوگا پرائیز اللہ اور ہاللیلویہ سندر گیتوں کو گاہ کر ستتی کرنے کے لیے خدا باپ نے ہمیں موقع دیا میں ہاتھ اٹھا کر گاؤں گا ایشو تیرا نام رہے اوچھا پرائیز اللہ آج کا پرچار بھی تھوڑا بہت اس گیت کے سمان ہے جہاں پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں خدا مجھ سے بڑھ کر تیرا نام میرے لیے اوچھا رہے ہیں پرائیز اللہ اگر آپ کے پاس آپ کا بائبل ہے ہم نکالیں گے دوسرا دیا ہے اس کے پہلے واقع سے ہم دیکھیں گے جان چپٹر 2 ورس نمبر 1 دوسرا دیا ہے پہلا واقع ہے جو کوئی بھی ہمیں آن لائن میں جڑ رہا ہے پرائیز اللہ آپ ہو سکتا ہے کئی ایسی جگہ سے دیکھ رہے ہیں جہاں پہ آپ کے پاس بائبل نہ ہو سکرین میں ابھی یہ بچن آپ کے بیتور آئے گا ہم جب کبھی بچن پڑتے ہیں پرائیز اللہ بچن کے آدر میں ہم کھڑے ہو کر اس کو ایک ساتھ پڑتے ہیں میں ہندی میں پڑھوں گا آپ کے پاس جو بھی بھاشا ہے اس بھاشا میں آپ پڑھ سکتے ہیں جان چپٹر 2 ورس نمبر 1 آن ورڈز یو نرچسو سماچار دوسرا دیا ہے اس کے پہلے واقعے سے ہم دیکھیں گے اور اس پرٹار سے بائبل میں لکھا ہے اور اگر آپ میرے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں پھر تیسرے دن گلیل کے کانا میں کسی کا ویواہ تھا اور ایشو کی ماتا بھی وہاں تھی ایشو اور اس کے چیلے بھی اس ویواہ میں نمنترت تھے جب داکرس گھٹ گیا اب ادھر جو داکرس لکھا ہے وہ شراب نہیں ہے Praise Lord Hallelujah Amen جو داکرس لکھا ہے وہ شراب نہیں ہے یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اگر میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں تو میں پہلے آپ کو یہ clear کرنا چاہتا ہوں Amen داکرس تھا یہ یہ لکر نہیں تھا شراب نہیں تھا کچھ اور نہیں تھا یہ داکرس تھا Amen کئی ترانسلیشن ہندی ترانسلیشن میں Amen داک مدو کا ورنن بھی کیا گیا ہے یا داک ہے کر کے لکھا ہے اس کا مطلب گریپ وائن میں سے یا گریپ میں سے نکلا گیا جوست تھا یہ اس زمانے میں جب آپ کے گھر پہ کوئی آتا ہے تو ابھی ہم کوک پلاتے ہیں تھمزہ پلاتے ہیں سپرائٹ پلاتے ہیں چائے پلاتے ہیں اس زمانے میں یہ سب نہیں تھا تو وہ لوگ داکرس کیا کرتے تھے ادھر شادیوں میں پلاتے تھے تو Amen میں پہلے یہ کلیر کر دوں Praise Lord یشو اور اس کے چیلے بھی اس بیواہوں میں نمنطرت تھے تب داکرس گھٹ گیا تو یشو کی ماتا نے اسے کہا ان کے پاس داکرس نہیں رہا مزاک ہے نا دیکھیں یشو کی ماں یشو کو بول رہی ہے ان کے پاس داکرس نہیں ہے اور ان کو یہی نہیں پتا کہ داکرس ختم ہونے سے پہلے یشو کو پتا تھا کہ داکرس ختم ہو جائے گا Amen آپ کبھی کبھی ایشو کو سمجھانے جاتے ہیں اور ایشو آپ کو بول رہا تو مجھے کیا سمجھائے گا تو جہاں پہ ہے وہ میں نے سالوں پہلے تیرے بنانے سے پہلے میں نے وہ دیکھ لیا تھا Amen Praise the Lord Amen میں ہمیشہ بولتا ہوں ہم خدا کی ڈیڈی بننے کی کوشش کرتے ہیں خدا کہتا ہے بچے میں نہیں تجھے بنایا I mean I've made you I know who you are مجھے پتا ہے تو کون ہے تو جس جگہ پہ جس پریستتی میں ہے میں جامتا ہوں Amen تو تجھے انشن لینے کی ضرورت نہیں ہے Praise the Lord تجھے مجھے آکے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے اور ماں کہتی ہے کیونکہ ماں بیٹے سے بہت بیار کرتی ہے اور ماں جامتی ہے یہ ایشو کون ہے اس زمانے میں اور کوئی نہیں جامتا تھا اس جگہ تک کہ ایشو کون ہے ایشو کیا کر سکتا تھا Amen لیکن یہ ماں جامتی کیونکہ ماں نے پچھلے تیس سال اپنے بیٹے کو Amen اس کے پیٹ میں Amen پیدا ہونے سے لے کر Amen کارپنٹر کے کام سے لے کر وچنوں کو سیکھتے ہوئے اس ماں نے سب کچھ دیکھا تھا اور ماں کو پتا تھا کی ایشو کیا کر سکتا ہے لوگوں کو نہیں پتا تھا لیکن ماں کو پتا تھا دیکھئے جو ایشو کو جامتے ہیں وہ جامتے ہیں کی ایشو کیا کر سکتا ہے اور جو نہیں جامتے وہ نہیں جامتے وہ کیا کر شکتا ہے کسی نے مجھے اس پرکار سے لیکن کسی نے اس پرکار سے بولا کھی ایمین کی آپ لوگ بہت زیادہ لاؤڈ ہے بہت زیادہ لاؤڈ ہے آپ لوگ بہت زیادہ لاؤڈ ہے آپ لوگ بہت ہالی لیا بولتے ہیں کہambling ہم بس سورغ کا پریکٹس کر رہے ہیں ہم بس سورغ کا پریکٹس کر رہے ہیں کیونکہ جب میں نے پرکاشت واقعے پڑا اور جب میں آئیزیا کے کتاب چھٹے عدیائے میں گیا اور پرکاشت واقعی انیس سوے دیائے سے لے کے بائیس سوے دیائے تک جب میں گیا تو میرا بائی بل اس پرکاشت سے کہتا ہے جب آپ سورگ میں جائیں گے وہاں کوئی چپ نہیں رہے گا ہر جاتی آواز اٹھا کر ایمین ہر دن ہر منٹ ہر گھنٹہ تو میں نے سوچا کیوں نہ ابھی سے پریکٹس کر لے why not start practicing today for what we are about to do جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ کیا نہ ہم دھرتی پہ شروع کر لے ایمین اور خدا کہتا ہے پرائیز اللہ ہمیں تو ہم خدا کو سمجھانے جاتے ہیں اور ہم سب خدا کے بارے میں الگ الگ چیز دیکھتے ہیں کیونکہ ہم نے خدا کو الگ الگ experience میں خدا کو جانا ہے ایمین اور اسی کے لئے ہمارے خدا کا ایک نام نہیں ہے ایمین اس کا نام صرف یہہوہ نہیں ہے اس کا نام یہہوہ شالوم ہے اس کا نام یہہوہ الوہیم ہے اس کا نام یہہوہ الشدائی ہے یہاں پہ ایک سسٹر نے جب پرارتھنا کیا تو انہوں نے کہا آٹو نائے نا اس کا نام یہہو آٹو نائے کہنے کا مطلب ہے جیسے میں خدا کو جانتا ہوں ضروری نہیں آپ ویسے ہی خدا کو جانتے ہو کسی کے لئے وہ ماں ہے کسی کے لئے وہ باپ ہے کسی کے لئے وہ خوبصورت ہے کسی کے لئے وہ بلوان ہے کسی کے بھوک کو وہ مٹاتا ہے کسی کو وہ شامتی دیتا ہے تو یہہوہ الگ ہے اور یہ ماں جانتی تھی یہ شکون ہے تو جا کے بولا یہاں داکرس ختم ہو گیا ہے اور ایشو نے بولا ہے مہیلا مجھے تجھ سے کیا کام ابھی میرا سمیں نہیں آیا تھوڑا کتھن شبد تھا ماں کو دیکھ کے اگر آج کے بچے بولیں گے تو بڑا دکت ہوگا لیکن ماں نے بولا ماں کو دیکھ کے ننا بیٹے نے بولا اس میں انٹرفیر مت کر یہ تیرے لیول کے اوپر کا کار رہا ہے یہاں پہ کچھ چیزیں جسے میں سمجھ نہیں آتی ہے خدا ہمارے جیون میں کیا کر رہا ہے جسے آپ کمی سمجھ رہے ہیں اسے خدا چمتکار بنانے والا ہے جسے آپ پروپلم سمجھ رہے ہیں خدا اسے آشش بنانے جا رہا ہے جسے آپ کمزور سمجھ رہے ہیں خدا اسے بلوان بنانے جا رہا ہے doesn't make sense امین آپ جیسے دیکھتے ہیں خدا آپ کو جیسے نہیں دیکھتا آپ جیسے اپنے پیٹے کو دیکھتے ہیں پیٹی کو دیکھتے ہیں پتی کو دیکھتے ہیں پتمی کو دیکھتے ہیں خدا آپ کو ویسے نہیں دیکھتا ہے خدا جیسے دیکھتا ہے وہ وہی بول رہا ہے تُو داکرس کم دیکھ رہی ہے اور میں دنیا کا سب سے بڑا تیسٹی داکرس ابھی بنانے جا رہا ہوں He's a lot and that is why I have a habit on not giving up on people میں کبھی بھی اپنے پریوار کو میں اپنے بچوں کو کبھی چھوڑتا نہیں اب تک انہیں نہیں جانا پڑے کیونکہ کیونکہ مجھے پتا ہے اگر خدا نے مجھے کسی کے ساتھ جوڑا ہے اور کسی بچے کے ساتھ کسی پریوار کے ساتھ تو ناش کرنے کے لئے نہیں ہے کہ ناش کرنے کے لئے تو کیوں میں ملوں آپ سے اگر ناش کرنے کے لئے میں نے جب پورا بائی گل پڑا اور یشو مسیح نے آج تک کسی کو ناش نہیں کیا Praise the Lord میرا خدا بار بار موقع دینے والا خدا ہے پیار کرنے والا خدا ہے بدلنے والا خدا ہے چینج لانے والا خدا ہے اور یہ کہتا ہے یشو مسیح تیرا اور میرا کیا مقصد میرا سمیں ابھی تک نہیں آیا آئیے مل کے دعا کریں گے اس وچن کے لئے خدا باپ آپ کا دھنیباد پربو جی ہم دعا کرنے دعا کرتے خدا اس وچن سے ہم سے باتشیت کیجے گا ہمارے ساتھ جوڑے ہر بھائی بہن بچہ ایک چھوٹا بچہ بھی آپ سن رہا ہے خدا وہ اس وچن کو رسیت کر کر جائے کہ یس کہ تُو آج باتشیت کرے گا مشواس کر دے خدا باپ پربو جی پاویت راکھ آپ کی پسطتیس پرچار کے دوارہ جہاں کئی بھی ہم ہیں ہمیں چھو سکے اور ہم سے باتشیت کر سکے آدھر مہمہ آپ کو دیتے ہیں زندہ خداوند پربیش مسیح کے نام سے مانتے مشواس کرنے والے کہیں گے ایک ساتھ ہم جہاں کئی بھی ہم پرمیشور کی پسطتی میں بیٹھیں گے پریزیو جیزیس جب میرا ایسے ماننا ہے کہ اس دنیا میں سب سے سندر سرشتی اگر پرمیشور نے کچھ بنائی ہے تو وہ ماں ہے میرے کو ایسے لگتا ہے اگر آپ کو آپ کو پتا لگتا ہے تو پتا بھی بہت اچھے ہے پتنیا بھی بہت اچھی ہے پتی لوگ سب سے اچھے ہوتے لیکن تب ہی پیر کو لگتا ان سے بھی ایک لیول ہے جیسے پتی بولا تو کچھ لو تو بھی بول خوش ہوگا پریزیو جیسے پتی میرے کو ایسے لگتا ہے کہ پرمیشور نے ماں کو بڑا سپیشل بنائے آج سے کئی سال پہلے ہمینا اس کہانی کو شاید آپ نے سنا ہوگا لیکن جن نے نہیں سنا ان کے لیے پریزیو جیسے پہلے ایک ماں تھی اور اس ماں ماں کے پاس ایک چھوٹا بچچہ آتا ہے اور وہ بچہ بیمار ہوتا ہے بہت زیادہ بیمار ہوتا ہے جب یہ ماں اس بچے کو دیکھتی ہے اور اس بچے کی ماں کو دیکھتی ہے تو اس کو بڑا دکھ ہوتا ہے اور وہ اس بچے کو دیکھتی ہے اس پتھار سے اس کو گلے ملتی ہے اور اس پتھار سے دعا کرتی ہے کہ خدا اس بچے کو تو ٹھیک کر دے heal this child اس بچے کو ٹھیک کر دے اور تو اس کو ٹھیک کرے گا تو جو بھی بچہ اب میرا آئے گا اسے میں تیرے کام کے لئے سوپ دوں گی جو بھی بچہ اب آئے گا اور کچھ مہینے بعد یہ بچھی پوری طریقے سے ٹھیک ہو گئی اور جب یہ بچھی ٹھیک ہو گئی تو یہ جو ماں جس نے پریر کیا تھا وہ پریگنٹ ہو گئی سمیہ جب آیا اس کو کیا پیدا ہوا ایک بیٹا پیدا ہوا بڑا سندر سا اچھا سا بیٹا پیدا ہوا جس دل پیدا ہوا میں اسی دل اس نے خدا کو دیکھ کر بولا خدا یہ تیرہ ہے this is yours یہ تیرہ ہے this is only yours یہ تیرہ ہے پریز اللہ تیرہ بچہ ہے ایک سال بیٹھ گیا دو سال بیٹھ گیا جب بچہ بات کرنے لگا تو پتہ لگا کہ یہ بچہ تھوڑا حق لاتا ہے اور نورمل حق لانا نہیں تھا بہت زیادہ حق لاتا ہے وہ جو بولتا ہے کسی کو سمجھ ہی نہیں آتا ہے اس کو بڑا مشکل ہو جاتا ہے سمجھنے میں ہر چیز بڑا ڈیفٹلٹ ہو جاتا ہے لوگوں کو سمجھنے میں تین سال سے یہ بچہ سکول جانے لگا پھر سکول جانے لگا جہاں جاتا تو لوگا اس کا مزاق ہمارے بھارت دیش پر بھی کم نہی ہے کتے سکولوں میں بچوں کا مزاق اڑایا جاتا ہے ایمین اگر حق لاتا ہے تو مزاق اڑا جاتا ہے تھوڑا کم زور ہے تو مزاق اڑا دیتے تھوڑا موٹا ہے تو مزاق اڑا دیتے ایمین رنگ کے لیے کبھی کبھی اڑا دیتے یہ سب میں نے بہت سا ہے ین وہ بچے نے بہت سا کیونکہ جانے زیادہ رہا کیونکہ سب اس کو مزاک اڑھاتے تھے بہت زیادہ مزاک اڑھاتے تھے سب لوگ اسی کے اوپر انگلی اٹھاتے تھے اور یہ بچے کو پرمیشور نے اس کی ماں نے بولا تر کو رونے کی ضرورت نہیں ہے تو ہار مت مان ایک دن پرمیشور تیرے دوارہ بہت بڑا کام کرے گا اور یہ بچے کہنے لگا ماں تو کیا بول رہی ہے میں ہر دن میرا مزاک اڑھ رہا ہے ہر دن میرے پرسنیلیٹی کے اوپر ہر دن میرے بولنے کے اوپر مزاک اڑھ رہا ہے اور تو میرے کو کہہ رہی ہے کہ خدا مجھ سے کچھ بڑا کرے گا میرے زبان کو تجھے ایک شبد بولنے کے لئے مجھے مشکلی ہوتی ہے اور ماں کہتی ہے نہیں کچھ تو بڑا کچھ سے کرائے گا کیونکہ میں نے تجھے سوپا ہے خدا کے سامنے جب یہ پندرہ سال کا یہ لڑکا ہو گیا تو اس نے بولا اب اب اور نہیں اس نے سکول چھوڑ دیا اس نے اپنے پنیوار چھوڑا اپنے ریلیٹیو سوڑے گھر چھوڑا گھر سے بھاگ گیا ہے ماں نے بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی لوگوں نے بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی یہ بچہ کئی نہیں ملا جب چلا گیا تو کئی لوگوں نے بولا کہاں ہے دیرا خدا کئی لوگوں نے بولا کیا ہو رہا ہے کئی سوال اٹھے اور میں نے دیکھا یہ چیز کی لوگ آپ کے اچھائی میں آپ کی زیادہ بڑا ہی نہیں کریں گے لیکن اگر آپ کے ساتھ کچھ برا ہو جائے تو لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ آ جاتے ہیں اپنی ڈپنیاں لے کر جیسے ان کا لائف پرفیکٹ ہو جیسے ان کا بچہ پتہ نہیں کیا ہے ایک چیز بولوں پرفیکٹ لوگوں سے دور رہو زندگی آپ کی پرفیکٹ ہو جائے گی Praise the Lord Hallelujah میں نے دیکھا ہے لوگ اچھائی میں کم بولتے ہیں آپ کے اندر کمی دیکھے تو تورن بول دیتے ہیں اور کاش ہم بھی ایشو مسیح کے اس طرح ہوتے ہیں جہاں پہ ہم جیسے جہاں پہ ایشو مسیح ایک بکتی کا اچھائی کو زیادہ دیکھتا تھا اور لوگوں کی برائی کو وہ کم دیکھتا تھا ایک عورت ایشو کے پاس رہی اور اس نے پانچ بار شادی کر لی آپ سوچ رہو اگر وہ آج ہمارے چرچ میں ہوتی آج وہ ہمارے بیچ میں ہوتی ہم تو اس کو بول بول کے ختم کر دیتے ہیں اور یہ عورت پانچ بار ایک بار ایک دو بار نہیں تو ایک ہی کیا ہے اور ایک ہی میں رہوں گا Praise the Lord لیکن ایک ہی کیا پانچ بار سمجھ رہا اس نے پانچ بار شادی کی اور پانچ بار شادی کرنے والی ہے عورت ایشو کے پاس جب آئی تو ایشو نے اسے ایک ہی چیز بولا تیرے پاپ شما ہو گئے ہے اب تو میرے پاس آجا Praise the Lord دیکھئے پاپی جب آپ کے پاس آتا ہے نا اسے یہ مت بتاؤ وہ اور کتنا پاپی ہے جب پاپی آپ کے پاس آتا ہے تو اسے یہ بتاؤ یہشو کتنا بھلا ہے ایشو کتنا اچھا ہے ایشو کیا کیا کر سکتا ہے ایشو نے کان کا چنگائی دی ہے پندرہ سال کا یہ لڑکا بھاگ گیا ستروے سال میں ماں نے دو سال دعا کیا دو سال دعا کرنے والی اس ماں کے پرارتنا کو خدا نے سنا سترہ سال میں خود واپس آ گیا جب واپس آیا اس نے ماں سے شما مانگا گھر پہ آیا ایک مہینہ بھیتا نہیں پتہ لگا یہ بیمار ہو گیا بہنکر ہاسپٹل میں جا کے چیک اپ کر آیا تو پتہ لگا اس کا ٹیوبا کلوسز ہے 19 20 19 30 کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے 1910 1940 کی بات کر رہا ہوں جا پہ ٹیوبا کلوسز کا کوئی میڈیسین نہیں تھا پیور نہیں تھا اور پتہ لگا اس کو ٹیوبا کلوسز اس کو ہسپٹل لے کے گا کئی مہینے اس کا ٹریٹمنٹ رہا اور ایک دل ڈاکٹر نے بولا تین مہینے that's it تین مہینے سے زیادہ یہ لڑکا زندہ نہیں رہے گا رائز اللہ تو اس بڑڑکا سوچنے لگا ایک تو میں پیدا ہوا پسنیلیٹی گھراب ایمین ہے نا ہکلانے والا میں ایمین ہے نا اور اس کے اوپر ابھی مجھے ٹیوبا کلوسز اور تین مہینے بعد میں مرنے والا اور ابھی بھی ماں کہہ رہی ہے تو نشیبت رہے تو نشیبت رہے کچھ نہیں ہونے والا ہے خدا کچھ بڑا کچھ سے کروانے والا ہے آپ کبھی ایسے لوگوں سے ملے ہو پرائیز اللہ جو بلکلی سٹیائے ہوئے مشمہ مشواس میں ہے ملے ہو پاگل مشواسی ملے ہو کبھی جہاں پہ آپ ان کے سامنے کچھ بھی اسمباب ردوار وہ آپ بلیں گے ایسے کر دے گا ریز اللہ سب کچھ پاسی بلے ایسے کے لئے کچھ لوگ نا ایسے کے ساتھ بھی نا گھنیت لگاتے ہیں پریز اللہ اتنی ماتمیٹکز ہم نے سیکھی نہیں ہے کہ ہم خدا کے ساتھ گھنیت لگا ہے پریز اللہ اور اس ماں پیٹا لیٹا ہوئے تیور کلوسز ہے تین مہینے باہد مرنے والا ہے اور تسوڑی سیکھ کچھ بڑا ہونے والا ہے سترہ سال کا یہ بچہ ہو گیا چند مہینے بچے ہیں ایک دن اس ماں کو ایک پیمفلیٹ ملتا ہے پیمفلیٹ میں لکھا ہے کی اس سٹی میں ایک میٹنگ ہو رہا ہے اور ایک پربو کے داس آرہے ہے بڑا کروشید ہو رہا ہے وہاں پہ میٹنگ ہو رہا ہے وہاں پہ بودکار ہو رہا ہے پرمیشور کے اس ماں نے آپ یو ایس میں جاؤ گے تو ٹرک ہوتے ہیں مینی ٹرکس ہوتے ہیں ہےنا ماں نے کیا کیا اپنے بڑے بیٹے کو اٹھایا اور ٹرک کے پیچھے ڈال دیا اور ماں اس گاڑی کو لے کر کیا ہے اس تین دن کے میٹنگ میں اس تین دن کے سبھا میں کیا ہے ایمین اس ٹینٹ میں جا کر ایمین وہ نرنے کر لیا اس میٹنگ میں جاؤں گی اگر ڈاکٹروں نے چھوڑ دیا تو کیا ہوا خدا ابھی بھی زندہ دلائیے بولیے پریز اللہ تُو نے مجھے دیا تھا ایمین تو بھول نہیں سکتا ایمین تُو نے مجھے وائدہ کیا تھا یس میں ابھی خراب ہوں یس میں ابھی گر گیا ہوں لیکن تیرا کام ہے مجھے اٹھانا پڑھانا اور تُو میرے لئے کار رہ کرے گا ماں وہاں پہ لے گئے گئی پریز اللہ میٹنگ کا تیسرا دن ایمین دو دن تک ایمین دعائیں رہی لیکن بچے کو کچھ ہوا نہیں پریز اللہ لگن تیسرے دن this is what happened on third day ہے نا براہم کداس نے بولا جو کوئی بیمار ہے آگے آجا آگے آجا یہ ماں بڑے بیشواس کے ساتھ ام نے بیٹے کے ساتھ کے اور بیٹے بول رہا مجھے نہیں لگتا میں ٹھیک ہوں گا دو دن میں تو ہوا نہیں تیسرے دن ایسا کیا ہو جائے گا ماں میرے مرنے کا دن نششے اور ماں کے رئیے نای 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 مجھے ابھی بھی یاد ہے پریز اللہ خدا نے کہا ترے بچے سے میں کچھ بڑا کام کر رہا ہوں گے تو چل تو چل تو چل پریز اللہ میں آج بھی کئی ماں کو جانتا ہوں جو بچے کو کھیچ کھیچ کے لئے آرہے ہیں پریز اللہ چل پریز اللہ امین it's okay it's okay چل امین ان ماں کا پرمیشن کے لئے بنے با امین جو آج بھی کھیچ رہے اپنے بچے کو چل کوئی بات نہیں چل it's a lord اگر وہ چل کے نہیں آرہا اب اسے رنگ کے لیا اگر وہ رنگ کے نہیں آرہا اب اسے اٹھا کے لیا اگر اٹھا آپ خود سے اٹھائے نہیں جا رہا تو بغل والی کو ملالو لیکن لے آؤ کیونکہ خدا کچھ کرے گا آپ کے بچے اور آپ کے پریوار کے لئے it's a lord اگر گیا اگر جوان سترہ سال کے اٹھارہ سال کے لڑکے کو دیکھ کر بولا اسیو کے نام سے حجہ I mean suddenly young جوان لڑکے کو لگا اس کے شریر میں کوئی طاقت آئی اور خدا نے کچھ کیا ہے he felt something I mean اس کو لگا جیسے وہ جو تھکاوٹ تھی وہ جو کمزوری تھی I mean وہ جو پریشانی تھی ایسے لگا جیسے وہ چلا گیا وہ گھر گیا اپنی ماں کے ساتھ بولا مجھے کچھ الگ لگ رہا ہے I mean واپس گیا ڈاکٹر کے پاس اور ڈاکٹر کے پاس جا کر جب چیک کر رہا ہے تو بولا where is TB تیرا کیوبرکلوشس کا کوئی بھی بیماری تیرے شریر کے اندر دیکھ نہیں رہا ہے where is TB رائز الور پرما نے کہا TB تو ختم ہو گیا بیٹا لیکن پرمیشن کچھ بڑا تجھ سے کروانے والا ہے یہ بعد میں جا کے انیسویں صدی کا سب سے مہتوپورن I mean پرچارت بنا اس کا نام اور کوئی نہیں تھا اورل روبرٹس I mean تین سو سے آدھی کروسیڈ کرنے والے I mean ہزاروں اور ہزاروں لوگوں کو ہیشو کے چنگائی کے بارے میں دکھانے والے I mean دو ہزار نومے لوگوں نے بولا تین مہینے میں کتم ہوگا He lived more than 90 years 90 سال کے بار وہ مراکارن کیا تھا جب یہشو آپ کو چمتا ہے Praise the Lord When God makes a plan in your life جب خدا آپ کے لئے plan کرتا ہے عمر نکل جائے بیماری آجائے تنگی آجائے قریبی آجائے کچھ بھی آجائے خدا کہتا ہے سب کو اٹا دونگا کیونکہ میں نے واحدہ کیا ہے اور یہ پورا ہو کر رہے گا Praise the Lord Hallelujah And that is what Holy Spirit can do اور یہی پویتراتما کر سکتا اور ہم ایسے ایک یوگ میں ہیں جہا پہ میں پویتراتما کی ضرورت ہے اور اسی کے لئے میرے سرمن کا ٹائٹل بھی Praise the Lord یہی ہے Praise the Lord کی پرمیشور ہم سے کہہ رہا ہے that God is going to allow the Holy Spirit to change us پرمیشور پویتراتما کے دوارہ مجھے بد لے گا پرمیشور کسی کو دیکھ کے بولیے کسی کو بھی دیکھ کے بولیے پویتراتما مجھے بدلے گا Praise the Lord Hallelujah Hallelujah ہمیں سے کچھ لوگ لگا ہوگا میں تو already بدل گیا Praise the Lord میں آپ کو بتا رہا ہوں سچ سچ ابھی بہت بدلنا ہے Praise the Lord ابھی بہت بدلنا ہے بہت چینج ہمارے اندر آنا ہے I mean ایک اصلی پرمیشور کا بچہ وہی ہے جو ہر دن بدلنے کے لیے تھے یار I mean کیونکہ کیونکہ جب آپ چھوٹے سے ایک بچے کو ملتے ہیں تو یہ جو چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے یہ جب پیدا ہوتا ہے نا تو آدھی دنیا بولتے ہیں یہ تو ماں کی طرح ہے دوسرا بولتا ہے یہ باپ کی طرح ہے کچھ کے تو ایکسٹرا آنکھیں ہوتی ہیں یہ تو چاچا کی طرح ہے انکل کے انکل کے دادا کی طرح اب کچھ نہیں کہا دیکھ لیا ہوگا اب کیا بول سکتے ہیں میں بھی منڈی لالے تو آب ہے بالکل کوئی تو بتا نہیں میرا بھی ہوگا ہے اس سال یا اس سال جب بھی ہوگا می گاڈ پتا نہیں کتنے لوگوں کے ساتھ نام لگے آدھی تو مجھے پتا ہے پکا بولیں گے اگر لڑکا ہوگا تو ہنڈرڈ پرسن مجھے پتا کیا پاسٹر تومس کی طرح ہے جو پاپا سے پیار کرتے وہ یہی بولیں گے تھوڑے بہت مجھے بھی دیکھ کے بولیں گے تمہارے دروں نے تھوڑا بہت دیکھتا ہے اور گلتی سے اگر بہت زیادہ سندر نکل گیا تو بولیں گے یا تو ممی کی طرح یا بہی ماں کی طرح ریز اللہ ایمین لیکن وہ بچہ کسی کی طرح نہیں ہوتا سر اس کو ٹائم لگتا ہے اپنے باپ اور اپنی ماں کی چھایا کو اپنے شریر میں لانے کے لئے کیا میں صحیح بول رہا ہوں ایمین اور جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے آپ ریلائز کرتے ہو اوہ مائی گوڑ یہ تو ممی کی طرح بہی کل ہے ہی نہیں یہ تو ایکشلی ڈیڈی کی طرح پورا ڈیڈی کا ڈٹو کا بھی ممی کا ڈٹو کا بھی اور جتنے بڑھتے جاؤگے اتنا آپ ماں اور باپ کے سمان بنتے چلے جاؤگے ہم بھی جتنا پرمیشن میں بڑھ رہے ہیں اتنا ہم خدا کے سمک خدا میں دیکھ کر کیا بول رہا ہے دنیا جب میں پہلے دیکھتی تھی باتا کیا بولتی تھی یہ تو اس لفنگی کی طرح تھا یہ تو اس بیکار انسان کی طرح تھا یہ تو وہ لڑاکو پندیت کی طرح تھا پندیت ایک بندے کا نام ہے وہ پندیت جی والے نہیں ہے باتا چلے آپ میرے اوپر گولی چلا ہمیں وہ میرے گھر کے نیچے رہتا ہے اس کی طرح تھا شرما کی طرح تھا لیکن جیسے جیسے ہم پڑھیں گے praise the Lord اور جیسے جیسے ہم پرمیشن کی اپسطورتی میں سمیں بھی تارے ہیں people will look at us and say یہ نا یشو کی طرح ہے praise the Lord اس کے اندر کچھ تو ہے ایک طاقت ہے یشو والا طاقت اس کے اندر ہے I mean اس کے اندر praise the Lord یشو والا صباح ہو ہے اس کے اندر I mean ایک پسنیلیٹی ہے جو ہم بائیبل میں سنتے ہیں وہ سب کو جس کے اندر دیکھنے کو مل رہا ہے اور جس دن ہم کبر میں لے جائیں گے جس دن ہمیں کبر میں ڈالا جائے گا آپ کو بتائیں ایک مسیح کا سب سے آششت سمیں کونس ہے مرنا رہیزا اس سے خوش کبری کی کیا بات ہے اگر میں مسیح میں من کے مر رہا ہوں praise the Lord کیونکہ جس دن میں مروں گا مجھے تو لگتا ہے انٹری اسی کو ملے گی جس کے پاس ایکسس کوڈ میں مجھے تو لگتا ہے مو پہ سکین ہوگا جیسے ہوتا ہے ہم لوگ فون میں کرتے آج کل تو ماسک ہے میچ بچ میں اٹھا اٹھاکے کرنا بڑتا ہے میرے ایک دوست اس نے داڑی بڑھا لی فون نے بولتے نہیں پچانا جا رہا بھائی پھر اس نے داڑی کٹی پھر فون نے بولتے نہیں پچانا جا رہا پھر اس نے داڑی رکھا پھر اس نے داڑی رکھا پھر اس نے داڑی ہٹا دیا وہ بھی بچارا فون نہیں پچان پڑا خدا کان سے کچانے کا کبھی ہم یہ بن جاتے اور کبھی ہم یہ بن جاتے اور خدا کیا رہا مجھے نہیں بتا تکون ہے try to be one ایک تو بن ایک باپ کا بیٹا تو بن اللہلویہ بڑے ایک confusion میں ہم لوگ زندگی میں بڑے بہت ہاتا confusion ہے کیونکہ منڈے تو ساترین سٹرگل رہتا ہے بار نکلتے ہیں تو دوست مل جاتے ہیں پھر اس کے بات پریوار کی جنجتے پھر اس کے بات نیتوکس کے بات یوٹوپ اس کے بات بہت ساری چیزیں جاتے ہیں اور پھر بہت ساری چیزیں تو ہم بلکل بدل چاہتے ہیں منڈے ہم بڑی کشی کے ساتھ نکلتے ہیں لیکن ساترینڈے ہوتے ہوتے کچھ ہو جاتا ہے لیکن پھر جب ہم سنڈے آتے ہیں مجھے پتہ ہی تو خوشش کر رہا ہے اور تیری اندر اچھا ہے بدل لے کا تجھے ایک کام اور کرنا ہے بیٹا تو پویتر آتما کو اپنے امدر آنے دے ہمین جو تو کوشش کر رہا ہے اس میں وہ سبسٹنس بدل دے گا ہمین اور وہ تجھے اور آگے بڑھا ہے کیونکہ ہم خود سے پوری طریقے سے بدل نہیں سکتے ہمیں پویتر آتما کے ضرور اور اصلی مسیح وہی ہے جو پویتر آتما کو اپنا لیتا ہے کیونکہ وہ کہتا کہ میرے بس میں نہیں ہے یہ کرنا سو اس کے لئے مجھے کس کی ضرورت ہے مجھے پویتر آتما کی ضرورت ہے اور اسیو مسیح ایک شادی میں جاتے ہیں اور اس کو شادی میں بڑی انوکی بات ہے اس زمانے میں اسیو مسیح فیمس تھے ہی نہیں تیس سال کے اوار میں اسیو کو کوئی نہیں جانتا تھا یہ کوئی ایشو کا کوئی دوست یا کوئی آس پاس کا کوئی ایشو کا آپ بول سہتے کوئی دوست تھا جس نے ماں کے کارن ایشو کو کیا کیا شادی میں بلا لیا بلا ایشو آپ please comfort the marriage آپ بھی شادی میں آ جانا مطلب اتنے کوئی سپیشل کیس نہیں تھے اور ایشو جب آیا تو اکیلے آیا بلا کچھ لوگوں کو تو ہوتا ہے نا آپ شادی میں ایک کو بلا تو پانچ اور آجاتے تو وہی تا ایشو ایشو ترہا سپیشل نہیں تھے وہاں پہ کیونکہ ایشو نے ابھی تا کوئی بڑے کام کیے نہیں اور ایشو نے کوئی عدبت کام کیا ایشو 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 ایتنے بڑے پرچارک نہیں تا ایشو نے بہت بڑے بڑے کار رہ کیا نہیں تا بھی اس فیمیلی نے کہا ایشو کو بلا لیتے ایشو کو بلا لیتے let's let's invite jesus ایمین کوئی کسی کسی کے پران یہ شادیاں ان زمانے کی شادیاں جو ہوتی تھی ایمین وہ ساتھ دن تک چلتی تھی کتے دن تک سات دن تک ایک دن کا شادی نہیں ہے کئی دن تک شادیاں چل رہے ہیں اپنے تو ایک دن میں لوگوں کو ٹنشن ہے تو سات دن تک چل رہے ہیں مانے آپ پہ بھی ایک شادی ہونی ہے رہی سالا میں تو پریشان ہو گیا کہ ایک دن کی شادی میں اتنا ٹنشن ہے تو میں سوچ رہا ہوں اتنا ٹنشن میں اپنی شادی میں نہیں لیا چیتنا مجھے دوسر کی شادی ہو جاتا رہی سالا ہاللیلویا لیکن وہ شادی سات دن سات دن اور اسیو سات دو دن وہاں تھا اور اتنا ہوتا کیا ہے شادیوں میں داکرس دیا جاتا ہے پہلے بڑیا دیتے اور بات میں بے کاروال کیونکہ شروع شروع میں بڑیا بڑیا لوگ آتے اور پھر وہ پی لیں گے تو لاست تک تو انہوں نے پتہ ہی نہیں چلے گا ٹیس ہے کیا تو داکرس بھی سارا تیار کیا اور داکرس دے رہا تھا تھومس نام کے ڈسائپل ایک چلی داکرس دے رہا تھا اور وہاں پہ ایشو اسی دو تھومس سے ملتے ہیں ہمیں ٹائم نے یہ بتانے کے لیے ہمیں ٹریڈشن بتا تھا وہاں پہ تھومس ڈسائپل سے ملے تھے ہمیں تو جب ایشو وہاں پہ پہ پہنچا ہمیں ایشو کو انہوں نے بڑا سویکار کیا میرا کہنے کا تاتھ پر بہت سمپل ہے آپ کے گھر پہ کوئی آئے یا نہ آئے ایشو کو ضرور اپنے گھر پہ بولا لینا ایمین کوئی آپ کے گھر پہ آنا پسند کرے یا نہ کرے آپ ایشو کو ہر دن اپنے گھر پہ ضرور انوائٹ کر لینا آپ کو شاید پتا بھی نہیں ہوگا ایشو کرتا کیا ہے آپ کو شاید پتا بھی نہ ہوئی ایشو کرتا کیا ہے ایمین آپ کو شاید لگتا بھی نہ ہوگی ایشو کچھ کرے گا لیکن تب بھی بھلا لو کیونکہ جب آپ کے پاس کوئی اور سہایتہ نہیں ہوگی تب ایشو آپ کے لئے ضرور کام کرے گا ایشو ہایا اور ایشو شایدی میں تھا داکرس تھا ایمین کھانا تھا اور کیا کہتے ڈانس تھا اور گانا تھا سب کچھ تھا ایشو اس پرفیک اور اچانک ایک دن انیکسپیکٹیدلی شایدی کے بیچ بیچ کیا ہوا داکرس خاتم زلون ہمارے ادھر کی طرح نہیں ہے کی ناچنے والے جب تک کھانے کے لئے جاتے ہیں تو سرم پانیر مطر پانیر میں سرم مطری بچتا ہے وہاں پہ کھانا بہت ضروری ہے وہاں پہ یہ سب بچنا بہت ضروری ہے اور یہاں پہ سب کچھ کتم ہو چکا ہے there's nothing left کچھ بھی نہیں اور ابھی بھی گیسٹ آئی تف سٹویشن چھل رہا ہے اب کیا کرے کسی کو سمجھ نہیں آ رہا ہے آپ کے ساتھ ہوئے کبھی کبھی آپ نے کچھ پلان کیا کی ایسے کریں گے اور کوئی انسرٹینیٹی کے وجہ سے آپ کے سارے پیسے کتم ہوگے اب آپ کو بتانی آگے کیا کریں آپ نے کچھ بچہ کے رکھا تھا اور وہ سارا کچھ کتم ہوگیا اور آپ کو نہیں پتا آپ کیا کرنا ہے اچانک شادی تو آگیا آپ کو نہیں پتا یہ شادی کرنا کیسے آپ کے بچے کو آپ کے اندر اچھا تھی کہ ایک اچھے کالج میں جائے کالج میں ملت ہو گیا لیکن اس کا فیس بے کرنے کے لیے آپ کے پاس سیلری نہیں ہے یا پیسے نہیں ہے کیا کریں کس طریقے سے آگے بڑھیں چاہتے تو ہم بہت کچھتے جب وہ آیا ہمارے پاس نہیں تا اور یہی ہوا شادی تھا لیکن جو تھا وہ ختم ہو چکا تھا آپ صرف بڑھنا می سہنے کو دی اور کئی نہ کئی اس پریوار والے عیشو کی ماں کے پاس جا کے بولا اور سب کو تو یہ بتائیں گے نہیں یہ ماں خاس دی تو عیشو کی ماں کے پاس شاید دوست دی اور جا کے بولا داکرس کھتا ہو گیا داکرس بولین عیشو کی ماں اچھی تھی کسی کو دیکھ کے عیشو کی ماں اچھی تھی میں بی بتاتا ہوں کیوں اچھی تھی ریکس اللہ وہ پریوار بڑی اکلمند پریوار ہے ان کو پتہ تک کس کو بولنا ہے کیونکہ اگر ایشو کی ماں کی علاوہ وہ کسی اور کو بتاتے تھے نا تو یہ خبر آج کے نیوز چینل سے بھی بڑھتر بڑا نیوز چینل بن جاتا لیکن ان کو پتہ تک کس کو بولنا ہے اور جس کو بولا اس ماں نے اس مکار سے جا کے ایشو کو بولا داکرس ختم ہو گیا ہے آپ کے پاس ایسے دوست ہونے چاہیے آپ کے پاس ایسے لوگ ہونے چاہیے جس کے پاس آپ جا کر بول سکو میں اس پرستتی میں ہوں اور وہ جا کر بول سکے ایشو یہ پرستتی سے یہ گزر رہے ہیں آپ کے پاس کچھ لوگ ہونے چاہیے جو پرارتھنا کر سکے آپ کے پاس آپ کے لئے دعا کرنے والے کچھ دوست آپ کے پاس ہونے چاہیے آپ کے لئے دعا کرنے والے کچھ دوست آپ کے پاس ہونے چاہیے آپ کے لئے انٹرسیڈ کرنے والے کچھ لوگ آپ کے پاس ہونے چاہیے یہاں پہ ریسنٹلی ایک ماں کا ڈیت ہوا ایک ماں کا ڈیت ہوا ایمین اور میں انہیں ایمین کرونا کے ٹیسٹ کے لئے لے جا رہا تھا تاکہ انہیں فلائٹ اگلے دن مل سکے اور جب میں کووٹ کے فلائٹ کے لے جا رہا تھا وہ برادر میں نے بالکل بھگل میں بیٹھے ایمین اور میں گاڑی چلا کے انہیں جب ایمین اینا گریٹر کلاش لے کے جا رہا تھا تو وہ میرے کو دیکھ کے ہم لوگ ایک جگہ پہ سٹاپ ہوئے پیس سے پہلے اور وہ مجھے دیکھ کے رونے لگا بھینکر طریقے سے ایمین اس کے آنکھوں سے آسو آنے لگے اور میں نے ان کو بولا کوئی بات نہیں آپ کی ماں ایک بہتر پلیس میں ہے مجھے پتا ہے کیونکہ وہ ایک پرارتھنا کرنے والی ماں ہے اور پھر اس بھائی نے دیکھ کر بولا پاسٹر وہ تو مجھے پتا ہے لیکن سب سے زیادہ گھٹی اس مرتیوں سے مجھے ہوئی ہے میں نے بولا اس کا مطلب کیا ہے گھٹی ہوئی ہے میں نے بولا پاسٹر میرے گھر پہ سب سے زیادہ دعا کرنے والی عورت میری ماں تھی اور میرا بڑا بھائی میرا اس کا بڑا بھائی میں اور میری بہن آج آنشش ہونے کا سب سے بڑا کارن یہ تھا کہ جب ہم کام کرتے تھے ہماری ماں دعا کرتی تھی ہمارے کمی میں ہمارے بڑاتری میں ہماری ماں دعا کرتی تھی پریز اللہ انہوں نے کہا میری ماں سے مجھے کچھ نہیں ملا کوئی بڑا پراپٹی انہوں نے مجھے نہیں دیا بہت زیادہ پیسہ انہوں نے مجھے نہیں دیا لیکن ان کے مرتیوں سے گھٹی مجھے ہوئی ہے کیونکہ پرارتھنا کرنے والا ایک وقتی خدا نے واپس لے لیا ہے جب آپ کے پاس پریوار میں اثر کوئی ہو جو دعا کرتا ہے ایمین آپ ان کا value تب نہیں سمجھیں گے جب وہ آپ کے گھر پہ ہے یا جب وہ آپ کے دوست ہے یا جب وہ آپ کے پاسٹر ہے لیکن جس دن وہ چلے جائے آپ سوچیں گے اور آپ بولیں گے کاش کچھ سمیں اور یہ میرے پاس ہوتا آج اس کلیسیا کو مجھے سننے والے ہر بھائی اور بہن کو میں کہنا چاہتا ہو اگر آپ کے پاس پرارتھنا کرنے والا ایک دوست بھی ہو تو اس کے ہاتھ کو پکڑ لینا کیونکہ پرارتھنا کرنے والا دوست ایمین سو دوسرے دوستوں سے بڑھ کر ہے پرارتھنا کرنے والا ایک چرچ ایمین پرارتھنا کرنے والا ایمین باقی سب چیزوں سے بڑھ کر ہے ہمیں تک ٹائم ایری دے ہر دین ہم سمیں نکالتے ہیں دعا کرنے کے لئے ہر ایک میکتی کے لئے کرتے ہیں کیوں کیونکہ میں پتا ہے پریر کیا ڈفرنس لا سکتا ہے کیا بول سکتے ہیں I will run to Jesus I will run to Jesus I will run to Jesus وہ گئی ایشو کے پاس ایشو تاکرس ختم اور ایشو نے گلا میرا سمیں ابھی تک نہیں آیا ہے تھوڑا سا اور ان ماباپ کو تھوڑا پریشان ہونے با ان کو یہ لگنا چاہیے کہ آپ کوئی مدد کر سکتا ہے تو سورگ میں سے ہی کوئی مدد کر سکتا ہے سمیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بڑا ایمپورٹنٹ ایک پوائنٹ ہے پویتر آتما سمیں میں ہمیں چندتا ہے سمیں سے پہلے ہمیں نہیں چونے گا یہ جو ہمارے لائف میں جو situation سبھی چل رہے ہیں ہمیں لگ رہا ہے میں پچھلے دلوں میں آپ کو سمجھاؤ پچھلے دلوں میں دو دن پہلے میں بال کارٹنے گیا اور میرا جو نائی ہے میرا جو نائی ہے وہ نہیں تھا پر مجھے بال کارٹنا تھا تو میں بال کارٹنے گیا جیسے مجھے لگا کہ شاید آ گیا ہوگا تو میں جیسے نائی کاٹنے بال کارٹنے بال کارٹنے بہت ایزی ہے نا بہت ایزی ہے نا بال کاٹنے میں گیا تو میں نے دیکھا میرا والا بندہ وہاں پہ نہیں ہے تو جیسے ہی دیکھا میں نے تمس روکہ میں مجھے ہی بڑ گیا وہاں پہ ایک چھوٹا سا لنکہ تھا اس نے مجھے جیسے اس کی سمائل دیکھا میں کار دیتا ہوں میں کیا بولوں میں اس کی سمائل میں گر گیا لازم ٹائم گرا تھا میں مہمہ کی سمائل میں لیکن آندم ہے کہ سب ہوا نائی نے بڑے پیار سے بولا سر میں کار دی تو ایک موکہ مجھے بھی میں نے کہا دیکھ کے تو اچھا لگ رہا ہے میں نے بلے تو آپ اچھی طرح کٹی کا تو سب بڑیا بڑیا بولا سر اس سے بڑیا کارٹو کو میں نے کہا ٹ کے تائے كلہ کٹی ٹا ہے اس کے اندر اس میں مجھے بٹھایا بلاک کلر کٹڑا ڈالا سرپے تھوڑا مساج و ساج کیا مجھے اسے لگا جیسے کچھ ہوا میرے ساتھ مجھے اسے لگا جیسے کچھ اور اس نے پیچھے سے شروع کیا کیونکہ آگے سے شروع کرتا تو شاید آج میں آپ کے سامنے گھڑا نہیں ہوتا اور اس نے پیچھے سے کر کے شروع کیا اور پھر میں نے بلا سب کچھ ڈیک ہے اور ہاں جب تک یہاں اور یہاں ہے تو مجھے سمجھ آ گیا اس نے تھری کی جگہ زیرو لگا دیا ٹھیک ہے کانی ابھی ہے زیرو لگا دیا اس نے بڑا گسہ آیا یہ کیا کر دیا تنہیں میں کیسے دنسروں کے شکل دکھاؤں گا میں نے کہا جانا بھی تھا لوگوں سے ملہا بھی تھا لوگ کیا سوچیں گے اس نے پڑا مجھو اس نے پڑا سیر اس نے تیل بھی لگایا تھوڑا مالی شوالی شکیا تھنڈا کونسا لگایا پتا ہے وہ امیتہ بچن مالا کونسا تھا تھنڈا تھنڈا کول کول ہاں ناورت تھنڈا تھنڈا کول کول مجھے تھنڈا کر رہا تھا میں اس پر اور گرام ہو رہا کیونکہ باال دیکھ دیکھ مجھے دوکھ ہو رہا تھا میں گیا مجھے لگا گر پہ کوئی پچھانے گا نہیں اور میں گیا اور گر دروازہ کھلا ممی نے میرا گیا ایسا کر کے دیکھا ممی نے کچھ بولا نہیں پھر میں اندر کو چلا گیا اور میں میں پی بی کے پاس گیا اور میں یہ پی بی لیٹی ہوئی ہے اور ایسے منٹی گو گیا یہ کیا ہوا یہ کیا ہوا کتنی اچھی بطنی ہے جو ایسے کانپیدنس کی آلت پیڑی بڑی دیو وہ بھی کتم کر دیا ایمین ہے نا مجھے اور میں اندر ہی اندر گصہ آ رہا میں نے کہا کچھ نہیں دے لگا ہوا ہے اور میں گصہ ہوا ہے میں گیا اور کچھ رو میں جا کے میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں اور میں نے کہا کودا یہ کیا ہوگی میں کیسے بیس کروں گا گر کے میں دماغ میں بہت ساری چیز چل رہی ہے ایسا لگتا ہے کہ اچانک آپ کے بالوڑ گیا سب کتم ہو گیا اور میں وہاں کھڑا ہوں اور کوئی میرے کانوں میں بھول رہا ہے جیسے بہل ہے یا واپس بڑھ جائیں گے it will grow back واپس آ جائیں گے hello sir آپ کے بچے کا لائف ختم نہیں ہوا ہے آپ کا پریوار ابھی ناش نہیں ہوا ہے واپس آ جائے گا آپ کی ایک نوکری گئی ہے واپس آ جائے گا آپ کو کٹوٹی ہوئی ہے واپس گرو ہو جائے گا کچھ گویا ہے آپ نے واپس آ جائے گا ابھی کتم نہیں ہوا ہے ایمین does that make sense ایمین it will grow back جو گیا ہے جانے دو کچھ ٹائم تو دو کیا پہتر آ جائے کہ ایسا لڑ میں نے میرا سامنے کھڑا میں نے ہی بیتا ہوں گا وہ کون ہے میں نے ہی بتاؤں گا کہ ایسا لڑ کہ ایسا لڑ اس سے بڑھ کو کل بولا پاسے جائے آپ کو بتا ہے ہی سب ہی تیل آیا میرے گر کے پیچھے تو بہت بڑی تیل ہے اس کو لگاتے ہیں حالکی بالاتے ہیں Praise the Lord You never know کبھی 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 جانا اچھا ہوتا ہے کیونکہ بہتر پرمیشن تیار کر رہا ہوگا Praise the Lord Amen اینا اٹھا تینشن نہیں لینا گیا تو گیا کوئی بات نہیں واپس آ جائے گا خدا نے دیا ہے تو واپس آئے گا Praise the Lord اینا ایک چیز کے لیے اتنا روتے ہیں کہ اچھی چیزوں کو ہم دیکھنا بھول جاتے ہیں اور پرمیشن راج میں it will grow back پرمیشن راج میں میرا سمیں آیا نہیں ہے ابھی روک جا ابھی روک جا میرا سمیں آیا نہیں ہے اور وہ جلدی سے جا کے بولتا ہے باپ میں جا کے بولتا ہے وہاں پہ چھ بڑے سکس جارس تھے بڑے بڑے جار اب یہ جو جار تھے اس میں کیا کرتے تھے آپ کو بتا ہے پیر دھوتے تھے کیا دھوتے تھے پیر اس جار کے پانی سے پیر دھوتے تھے پرمیشن راج کی ایک فطرت ہے اس کو وہ اسی کو پیوگ کرتا ہے جو ادکتر گندہ ہوتا ہے ادکتر بولا ہے اچھے لوگ کی پرمیشن راج کو بہت پسند ہے لیکن ادکتر وہ اس کو چنتا ہے پرمیشن راج جو تھوڑا گندہ ہوتا ہے تو یہ جو چھ جارس رکھے پرمیشن راج کے باز گیا بولا یہ جار کو کلین کرو بیل اس جار کو تم کیا کرو تو بھی اسے کلین کرو ٹھیک ہے تو یہ لوگ گئے انہوں نے اس جار کو پوری دری کیسے گیا کیا کلین کیا کہ پرمیشن راج میں تب تک یوز نہیں کر سکتا جب تک ہم گندے میں گندگی میں ہمیں یوز کرنے والا خدا نہیں ہے ہم اگر گندے ہیں تو پرمیشن راج میں پہلے بولے گا پہلے صاف ہو جائے تو اگر صاف ہو جائے گا تو میں تجھے اپیوگ کروں گا اور پرمیشن راج میں یہی آج بتا رہا ہے پریز اللہ ایک اور بار بولوں گا اگر آپ یہ سوچ کے آئے ہے کہ آپ گلت کر کے پرمیشن راج آپ کو آشی شیط کر دے گا it doesn't happen like that آپ کو صحیح ہونا پڑے گا پرمیشن نے کہا جو میرے پاس آتا ہے اسے انگیکار کرنا پڑے گا میں ہی پربو ہوں اور اپنے پاپوں کو شما باننا پڑے گا اور اس کے بعد ہی پفتر آتما تمہارے اندر آئے گا تو کئی ہمیں اگر یہ گلت فہمی ہو گئی ہے کہ میں کچھ گلت کروں اور اس کے بعد پرمیشن مجھے آشی شیط کر دے نہیں ہوگا سر یہ آپ گلت جگہ پہ آئے ہیں کیوں میں آپ کے ساتھ دھوکہ کروں پرمیشن پہلے میں صاف کرنا چاہتا ہے پرمیشن پہلے میں پیورفائی کرنا چاہتا ہے پرمیشن پہلے میں ٹھیک کرنا چاہتا ہے پرمیشن پہلے میں بنانا چاہتا ہے جب ہمیں وہ صاف کر دے گا وہ تب بولے گا اب میں تیرے اندر بھر سکتا ہوں تو یہ جو وقتی تھا یہ آیا اور یہ برتن یہ جو گندے تھے اور اس کو کیا کر دیا ساف کر دیا ساف کرنے کا پروسس بہت ضروری ہے ہمیں سے کچھ لوگ سب کو جلدی چاہتے ہمیں سے کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ میں یہ کر لوں میں وہ کر لوں اس طریقے سے کر لوں اور پرمیشن بتا ہمیں کیا بول رہا بہلے ساف ہو جا کیونکہ تو ساف ہوگا تو اس سے بھی بڑے کام کر سکتے ہیں بہلے ساف ہو جا اور یہ ایک پرچار ہے جو کوئی بھی بسند نہیں کرتے ہم نے جب ہم بولتے ہیں تجھے اٹھا دیں گے تجھے کھڑا کر دیں گے تجھے گاڑی دیں گے بانگلا دیں گے ہم تالی بجا کے کود کو دیں گے لیکن جیسے ہم بولتے ہیں کہ تجھے ساف ہونا ہے تو ہم بولتے ہیں کہ مجھے نہیں میرے پتی کو ساف ہونا ہے مجھے نہیں میرے پتنی کو ساف ہونا ہے باستی جی ہم دونوں تو بالکل ٹھیک ہے میرے پاس ایسے کتنے لوگ ہیں میں بہتتا ہے اور میں ہمیشہ پرچار میں بولتا جو یہ بولتے ہیں وہ غلط ہیں میرے پاس مشکل سے میری زندگی میں کوئی ایسا بندہ آیا کو جو بولتا ہے میں بہت طور پر مینشور کو لوں مجھے ٹھیک sometimes the problem is I ہم دوسروں میں کمی ڈونڈ رہے اور شاید problem دیکھ بار دو بول دو I praise the Lord پہلے بول رہتے ہیں پہلے بول رہتے ہیں پہلے بول رہتے ہیں میں زندگی باری ہی بول رہتے ہیں وہ غلط ہے وہ غلط ہے وہ غلط ہے وہ غلط ہے کچھ ماباب جیسے سووے اٹھیں گے پہلا چیز اپنے بچوں میں غلطری دونیں کچھ کچھ پتیوں کو دیکھیں گے وہ بس سو کے کیا ہے بطلب ابھی تک مو سے بھاپ بھی آرہی اور دبیا ہے کچھ پتنیاں بھی کم لی ہے ہے نا کچھ نہیں کر رہے اور پتیوں کو بڑی بڑی گیاں دے رہے آپ سمجھ رہے ہیں کہیں پر بھی ہم یہ نہیں سمجھ رہے گی کیا پتا میں غلط ہوں I could be wrong ڈالہ کٹیитесь لوگ پریوار کے پاس دیکھیں پریوار کے پاس پریوار کے پاس پریوار کے پاس دیکھو دیکھو پریوار کے پاس دیکھو آپ کے پریوار کو یہاں دیکھو میں آپ کا پریوار میںропا Chapter ہے نا آپ کی پتنی بھائی کوئی بھی دیکھ رہا ہےvaluation کچھ رہا ہے ڈالہ ایک بار دیکھتے ہیں میں دکھا دوں گے آپ لوگ دیکھنا بھی بھول گے دیکھو ایسے دیکھتے ہیں اور دیکھ کے بولو میرے ساتھ بولیے نا پلیش دیکھ کر پھر میرے کو دیکھنا دیکھ کے بولیے I could be wrong I am wrong مجھ سے گلتیاں ہوتی ہے مجھ سے گلتیاں ہوتی ہے میں نے غلط کیا ہے کتنا اچھا لگ رہا ہوگا ہاپ میں سے کچھ لوگ آج کے کچھ پتی لوگ کتنے خوش ہو گئے ہوں گے وہ لوگوں گے میرے گوڑ تم نے کیا بول دیا میں اس کا ریکار کر سکتا کچھ پتریوں نے بولا کچھ پتریوں نے بولا کچھ پچے بولیں گے ممی پہلی بار تم نے سچ بولا ہے ایمین ایمین اگر مسئی لوگ بول شکتے اپنے پریبار کے اندر میں کالا میں صدروں گا تو تو صدرے گا میں صدروں گی تو تو صدرے گی میں صدروں گا تو میرا پریبار صدرے گا رہی زلال ہاللیلویہ کیسا لگ رہا کیسا لگ رہا ہلکا لگ رہا آپ کو ایمین اتنا ہی ہے گندے برطن کو صاف کرنا کتنے لوگوں نے بینز دیکھا بینز 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 شجی ایک بات دکھا دیں پتہ چلے کچھ اور ہی دیکھ رہا ہوں وہ بیسٹر بین نہ ان کو یاد آجائے میں یہ والے بین کی بات کر رہا ہوں ہمیں دکھا سکتے ہیں بیشو دائیں شو دیکھو بیس یہ بلا پین آپ نے جو سبجی والی بین ہے سبجی والی بین ہے گوگل میں گا کے دوسرا بین بات دون لیں ہمیں سبجی والی بین یہ بین فالی thank you thank you روش تو یہ کبھی کبھی کیا تھا فالی 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 آپ لو کھاتے ہیں فالی ہنا کھاتے ہیں میرا یہ زندگی میں باوت لائف ٹائم میں میں نے یہ بہت کھایا جو بھی کانا کھاتا تھا اس میں بین ڈال دیتا تھا آلو اور بین آلو بین آلو بین آلو بین تو اسی کا ایک سائمپل ہے ایک بار ایک عورت نے بینز بنا رہی تھی بنانے سے پہلے وہ کٹ رہی تھی تو اس کا جو گندہ بھاگ تھا سڑے ہوئے والے تھے اس نے اٹھا کے کیا کیا بتا ہے اس نے وہ گندے والے بھاگ اٹھائے اور اسے اٹھا کے پیچھے جو کچھن کے پیچھے جو جگہ تھی وہاں پہ کیا کر دیا مٹی کے اندر اسے گاڑ دیا تو ایک چھوٹا سا بچھا اسے بار بار دیکھ رہا تھا اور بول رہا تھا what is she doing یہ کیا کر رہی ہے اور ماں سارے کندے بینز کو اٹھاتی ہے اور اٹھا کے کیا ہے اسے بڑے اچھی طریقے سے مٹی کے اندر رکھ دیتی ہے اور اچھے بینز کو لے کے کیا ہے کوک کر دیتی ہے اور پھر یہ بچھا ویٹ کرتا رہتا اور اچانک ایک دن کیا ہے باریش آتی ہے اور کافی باریش آتی ہے اندر سے کچھ پودے اسے اکھے کیا ہے آ رہے ہیں اور اس نے تھوڑا سا اور نوٹس کی اور کچھ سمیں بعد اس نے دیکھا تو اس کے اندر سے کیا نکل کے آیا ایمین بینز نکل کے آیا ایمین اور اس دن اس نے مرے ماں سے بولا میں مطلب کی کیا تھا اس نے بولا بیٹا دیکھ جو تیرے نظر میں خراب ہے کل وہ کسی کے لیے آشش بن سکتا ہے پرائیش آلوڑ ایمین جو تیرے نظر میں گندہ ہے ایمین وہ کل بڑھ کر ایمین کسی کے لیے ایک بھلائی بن سکتا ہے آپ کے لائف میں بھی آپ کے لائف میں بھی کچھ گندے بینز ہوں گے کیا ہوں گے گندے بینز گندے بینز ہوں گے اور وہ گندے بینز کیا ہے آپ کو اٹھا کے فیکنا نہیں کار دو سے ایمین بارش آئے گے let the rain come پاویتراتما کو آنے پا ایک دن جو گندہ ہے پاویتراتما اپنے بارش اپنے اگوائی کے دوارا ایمین اس کے اندر سے فل لے کر آئے گا اور جسے تُنہیں گندہ سمجھا تھا کل اس میں سے اتنے بڑیاں آئیں گے کہ تُو بھی اس میں سے چکھے گا فریز اللہ اور کل آپ کے بارے میں گوائی کیا ہوگی بتا ہے ایمین یہ کیسا تھا اور اب کیسا ہے فریز اللہ کتنے پتنیاں کاش یہ بول سکے ایمین میرا پتی کیسا تھا اور میرا پتی کیسا ہے کتنے پتی یہ بول سکتے میری پتنی کیسی تھی اور میرے پتی پتنی کیسی ہو گئی ہے ایمین کتنے لوگ پر میرے بچے شاید خرابتے بھٹک گئے تھے لیکن گدا تیرا دنیواز ایمین تیرے پاویتراتما کے دوارا تُنہیں انہیں آششت کر دیا ہے ایک دیکھ بیٹ بین اس گندے فلی کو لو ایمین اور اسے گاڑ دو ایمین پرمیشور میں گاڑ دو اور پرمیشور کہتا سمیں آنے دے میں بہتر کر کے دکھاؤں گا میں بڑیا کر کے دکھاؤں گا میں اچھا کر کے دکھاؤں گا ایمین کل تک جس کو لے کر آپ ٹینشن لے رہے تھے کیا پتا آنے والے دنوں میں وہی آپ کو سمبھال رہی ہو اور پھر آپ دوسروں کو بتا سکتے یہ جو میری بچی تھی اس میں یہ پروبلم دہ لیکن آج وہ مجھے سمبھال رہی ہے کیا لگ ہوا بارش آنے تھی آپ نے یہ مٹی میں ڈالنا اور فل آنے سے پہلے ایک چیز آنے کیا ہے بارش اسے کہتے ہیں پہتر آتما اور یشو بس نے سارے برتن دھو دیئے اور سارے برتن دھل گئے ساف ہوگی تو پرمیشور نے گولا اس میں پانی ڈالو کیا ڈالو دیاں سے سنیے ہم کتم کر رہے ہیں اس میں کیا ڈالو پانی پوٹ وٹر آنے کیا ڈالنے کے لئے بولا پانی 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 پرمیشور آپ کو بدلتا نہیں ہے آپ کو اپیوک کرتا ہے آپ سمجھ رہے میری بات کو جب آپ اور میں سرینڈر ہو جاتے ہیں تو پرمیشور ہمیں کیا کرتا ہے پتا ہے اسی چیز کو پرمیشور آشیشت کر دیتا ہے جو ہم ہیں سو پرمیشور نے داکرس میں داکرس نہیں بھرا ہمیں برتن میں داکرس نہیں بھرا پرمیشور نے اسی برتن میں بس اس برتن کو ساف کر کر اور برمیشن اس نے کیا ڈالا پانی ڈالا برمیشن نے پانی لیا اور ساف برتن میں اس پانی کو ڈال دیا کونسے برتن میں ڈالا اگر آپ ادر سے آج جا رہے ہیں اور آپ کو کچھ آج سمجھ نہیں آئے اس پرچار میں سے تو ایک چیز ضرور یاد رکھے گے اور وہ یہ ہے ساف برتن ساف برتن بس میں ایک ہی چیز دیکھنا ہے کیا میں ایک ساف برتن ہوں آپ اپنے آپ کو ایک ساف برتن بنائیے پھر آپ دیکھئے پرمیشن کا آنگ رہے ہمارے اوپر کیسے کار رہ کرتا اور انہوں نے اس نے برتن لیا پانی ڈالا اور یہ جو جتنے لوگ دیکھ رہے ہوں گے وہ لوگ کیا کر رہے ہو پھر زبانی اس میں بھر رہے ہو پانی بھر رہے ہو اور یہ جو چھ برتن میں بڑے بڑے جا رہے اس میں اگر پانی بڑھنا ہے تو ایک سیکنڈ میں بھرتا نہیں ہے ٹائم لگے گا اٹھایا ڈالا اٹھایا اٹھایا ڈالا اٹھایا ڈالا اٹھایا ڈالا آپ کے اندر بدلاوٹ ایک باری میں نہیں ہوں گا اٹھایا ڈالا اٹھایا ڈالا کہنے کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں لوگ دیکھ پائیں گے کہ آپ سمجھائے آپ کو ہم میں سے کچھ لوگوں کی لفٹ کی عادت لگی ہے کوئی ہے آپ نے کوئی عدنام سامی نہیں ہے کوئی لفٹ نہیں لہونے والا ہمارا پرمیشنر سٹیپ بائی سٹیپ ہمیں بڑھائے گا اٹھایا ڈالا اٹھایا ڈالا اور لوگ دیکھ پائیں گے اچھا اٹھایا ڈالا ابھی ابھی اتنا بڑھا ہے ابھی اتنا بڑھا ہے اگلا بڑھا ہے اٹھایا ڈالا اور ہم میں سے کچھ لوگوں کو اتنی جلدی ہے کی پرمیشنر بیس سال کا پاپ ایک سال میں اٹھ جائے نہیں سر پچھے سال میں اٹھے گا ہم بہت چلدی کر رہے ہیں اور پرمیشنر میں بار بار اس بچن سے میں آپ کو بار بار کہنا چاہتا ہوں کہ چلدی کوئی کام نہیں ہوگا آپ جہاں پیٹھے ہیں وہاں کوئی بھی کام جلدی نہیں ہوگا خدا نے جب آپ کے لئے مار سہا تو ایک رات سے لے کے اکلے سبے تک اس درد کو سہا ہے ایک باری نہیں مار کھایا چالیس بار کھایا ایک کیل نہیں کھایا امین تین تین کیل کھایا امین praise the lord امین ایک کوڑا نہیں کھایا امین اکتالیس بار اپنے شریر میں کوڑے کھائے تو پرمیشنر آپ کو کیا بول رہا ہے پتا ہے امین ایک دن میں تیر کو بدلاوٹ نہیں ہوگا ایک دن میں تُو آششت نہیں ہوگا لیکن اگر ایک بار تُو صحیح جگہ پہ چلا جائے اور ایک بار اگر تُو بدلنے کے لئے تیار ہو جائے اور ایک بار تُو محنت سے بدلنے کے لئے کوشش کر رہا ہے تو میں بدلوں گا اس میں سے اٹھا کر جو سب سے ایمپورٹنٹ گیسٹ آپ کا اس کو دے دو کون تا سب سے ایمپورٹنٹ گیسٹ وہ جو ادر کا گورنر تھا امین اس گورنر کو کیا ہے دینے کے لئے اور ایشو بسی نے کیا کیا امین اس میں ایک بند نے اس میں سے اور وہ بندہ بھی سوچ رہا ہوگا یہ صرف کیا ہے this is only this is only water this is only water یہ صرف کیا ہے صرف پانی ہے تو اس نے لیا اور اس کے اندر جس نے پانی میں ڈالا آپ اپنے پریبار پر وشواس نہ کرو خدا کو آپ کے پریبار پر بڑا وشواس امین سمجھ آئے آپ اپنے پچے کو آپ کے پریبار کو آپ کے پتی کو آپ کے پتنی کو آپ کے آفیس کو آپ کے بزنس کو دیکھتے وقت آپ کو لگے گا شاید کچھ ہو نہیں سکتا لیکن خدا کہہ رہا اگر برتن ساف ہوا ہے تو امین تیرے سوچ وچار کے بیچ میں میں نے کوئی عقبت کام کیا ہے دیکھیں لوگ دیان سے دیکھ رہے تھے کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے کچھ لوگ مزاق بھی اڑھا رہے ہیں کیا ہو رہا ہے کون پانی برتا ہے اور پھر ایک بندے کو عیشو نے بولا لے لے ایک مگا لے اور گورنر کو جا کے دے اس نے لیا اور گورنر کو جا کے دی اور گورنر گورنر نے تمیل موڑی ادھر آئے دیکھا ہوا پولای کیا ہے بھائی وہ سوچا گا سر پانی کیا ہے اتنا بڑیا داکرس کہا سے اللہ بھائی جی گھت خود رہا ہے suggestions کہا بھائی تیاری ملک ڈڈڈڈっ ملین آپ تک آپ بھائی آپ Praise the Lord کل تو جو لوگ دیکھ رہے تھے I am telling you وہ دین آنے والا ہے Praise the Lord Praise the Lord جب ہمارے برتن ساف ہو جائیں گے کوئی ہمیں چکے گا وہ کہے گا My God اتنا بڑیا والا کہا تھا Praise the Lord اتنا بڑیا والا کہا تھا Where was it? This is what God is telling اس لرمیشن میں یہی بول رہا ہے Praise the Lord تو ویٹ کر لے تیرا برتن بدل رہا ہے تو ویٹ کر لے سفا ہو رہا ہے ویٹ کر لے بھر رہا ہے جب تک اوپر تک نہیں بڑے گا تب تک نہیں بدلوں گا تو کہنے کا مطلب ہے اس کے اٹھانے میں اور اس کے دینے میں ایک چمتکار ہوں گے Praise the Lord آپ اپنے آپ کو پوری طرح پرمیشور کو دیجئے آپ کے اٹھانے کی باری آئے گی آپ کے بھرنے میں اور آپ کے اٹھانے کے بیتر پرمیشور ایک عدبت کام کو کر دے گی Praise the Lord آس پاس کے دیکھنے والے کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا لیکن آپ کے بھرنے میں اور آپ کے اٹھا کے کسی اور کو دینے کے بیچ میں کچھ نہ کچھ ایسا ہوگا کہ لوگ بھی اچمتھ ہو جائیں گے and that's what God is talking to us today اس پرسس کو کہتے ہیں پہترہ اپنا سے بھرنا اور جب ہم نے اپنے آپ کو بھرمیشور کے سامنے سوپا اور جب آپ ششوں کو دیکھیں ایک سو بیس لوگ ایک کمرے کے اندر اتنا ہی تھا کمرہ شاید اور ایک سو بیس لوگ نیچے بیٹھ کے اپر روم نامت جگہ پہ بیٹھ کے ہم ان بھرمیشور کی اپرستتی میں کیا کر رہے تھے دعا اور کیا تھا وہ دعا اپنی کمیوں کو اپنے برتنوں کو وہ مول رہے تھے خدا مجھے صحیح کر دیں میرے برتن میں کمی ہے اور ایک آئیک ایسی لکھا ہے ایک آئیک پچاسوے دن بنتکوس کے دن اچانک ایک آواز اٹھی امین اور رلوز بڑوز کے سارے لوگ در گئے بابا یہ آواز کیا ہے امین اور جب دیکھا تو کیا ہے ایک سو بیس لوگ وہاں پہ پرمیشور کے پویت راکما سے بھر گئے اور اچانک ایسی طاقت میں بھرے کہ ان کے شبد بدل گئے سی جب پرتن بدلتا ہے تو شبد بدل جاتے ہیں آپ کے مو سے پھر بیماری کی شبدیں نہیں نکلتی ہیں آپ کے مو سے گالیاں نہیں نکلتی ہیں آپ کے مو سے نرلزاو والی باتیں نہیں نکلتی ہیں جب پویت راتما اندر جاتا ہے میرا زبان بدلتا ہے مہین چیج اور جب ان کے زبان بدلے تو آس پاس کے لوگوں نے بولا شاید انہوں نے کیا رکھا ہے پی رکھا ہے کیا ایک رکھا ہے پی رکھا ہے اور پرمیشور نے بولا اس بار میں نے پانی کو داکرس میں نہیں بدلے انسانوں کو پویت راتما کی داکرس اور بھوک میں میں نے کیا کر دیا ہے بدل دیا ہے پچھلی بار اگر برتن بدلے تھے اس بار پرمیشور ہمیں بدل رہا ہے کتے لوگوں کو وچن سمجھ آ رہا ہے ایمین آج سے دو ازار سال پہلے چھ بیکار برتن میں سے پرمیشور میں ایک ادبود کام کیا تو خدا آج ہمارے لیے کیا کر رہا ہے ہم جو پرمیشور میں وشواس کرتے ہیں خدا کہتا تیرے اندر ہج ایسا بھروں گا جو بدل کر کیا بن جائے گا ایسا داکتور داکرس بن جائے گا کہ وہ سب کے لئے آششت ہو جائے گا اور کل تک درنے والا پترس پچاس دن پہلے بھاگنے والا پترس ایمین پچاس دن پہلے مچھی پکڑنے والے یہ جتنے بھی ششے تھے در کے بھاگنے والے جتنے بھی تھے پچاسوے دن اچانک کڑے ہوئے اور پرمیشور کے وچن کو باٹتے ہیں اور ان کا جیون بدل جاتے ہیں وہ پاہفل ہو جاتے ہیں بھوٹراتما ان کے اندر سے دکھتا ہے اور کیا ہوا ایسا کچھ نہیں برتن سے ہی دیا دس دن کے لئے کدانے کا بھرنے کا سمأ آ چکا ہے ایمین MUBu şekilde ہم اپنا برتن دیں گے پرمیشور کےتا ہے میں تجھے بدلنے کے لئے تیار ہوں اللہ میں ہمارے پاس یہ نا اتنا کامپلیکیٹو ہے ہی نہیں ہے ال we need to do is اور مجھے اسی کے لئے بھائیوی بہت پسندے آمین بھائیوی کےتا ہے میں بھائیوی بے تو سوکنا ہے لہن میں بہت دن ہوگا برتن کو جو صفا کیا جا رہا تھا تو مٹی کے برتن تھے یہ تو نہیں بولیوں گے نا میں در دور ہے انہوں نے کہا ہو رہے تو ہونے دے اچھے کام کے لئے بات دن ہوگے گندہ تھا کتنے لوگوں کو نہا کی اچھا لگتا ہے کچھ لوگ رہے ہیں کیا گستے نہیں آرہی ہے امیسلی اچھا لگتا ہے لگتا ہونے گندگی نکل گئے پسینہ واسینہ بہت آگے پہلا جیس کیا کردے جوچ کے باہت جا کے پروکٹراتما ہے جب آپ آپ نے گندے کپڑے پیں نہیں رہ سکتے تو پروکٹراتما ہے ہمارے گندے شریر میں کیسے رہ سکتا ہے پریزا الاپدار ہم کھیلنے جاتے ہیں اور کیچڑ میں ہیں ہم کر پہ آکے Đھونا میں پہ بیٹھے رہیں گے ہم پہلے جاکے اس کیچڑ کو ساف رہیں گے کبھی کو بھگا پہ پہر رگہ تو کیا کریں گے ہماری بچمن پہ بہ پہ رگتے تھے ہمارے پچمن میں یہی کرتے تھے ادھر 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 ادھ جب آپ ساف کریں گے خدا ہمارے لکھار رہے کریں جب آپ پولوس سے پوچھو گے جب ہم اسے ختم کر رہے جب پربو کے داس پولوس کو دیکھیں گے پولوس نے کہا پرمیشن کے لئے میں سب کچھ تھیاب دھو گا I'll give it all away for Jesus کیونکہ اتنے در ہمیں یہ لگتا تھا کہ یہاں کا چیون بڑیا ہے مسیلوں کو یہ پتہ نہیں ہے اس سے بڑیا جینا نے خدا کے پاس جانا اور ہم بار بار یہ سوچ رہے ہیں کہ ایم ادھر ادھر جائیں گے تو بڑیا ہوگا کچھ نہیں ہوگا یہاں پہ تو آج دکھ ہے کل بھی دکھ رہے گا پرسو بھی دکھ رہے گا ترسو بھی دکھ رہے گا ہر دن دکھ ہے کیونکہ شریر بدل رہا ہے کمزوری شریر میں آ سکتی ہے کٹنائی آ سکتی ہے تنگی آ سکتی ہے کچھ نہیں تو کرونا آ سکتا ہے کچھ بھی آ سکتا ہے کل تک ہم کھل کے ساس لے رہے تھے آج ہم ماس کے پیچھے ساس لے رہے ہیں کل تک ہم گاڑی میں بنا ماس کے ڈرائیب کر رہے تھے آج ہم گاڑی میں بھی ماس کے ڈرائیب کر رہے ہیں نہیں تو دوزار کا چلا آج ہم گاڑی میں بھی ماس کے پیچھے ساس لے رہے ہیں وہ آج ہم گاڑی میں بھی ماس کے پیچھے ساس لگا ہے سانجھ رہے ہیں لائف بدل سکتا ہے کٹنائی آ سکتی ہے دنکھ آ سکتا ہے لیکن کدا کیا تھا اگر تو پویتر آتما سے بھر جائے پرائز اللہڈ میں کچھ تیرے دوارہ ایسا کر سکتا ہوں جو تو اپنے انسانی شریر سے کبھی نہیں کر پائے گا کدا کیا تھا اپنے گروپ سے کچھ اور تیری لیے کرنا چاہتا ہوں اور ایسو جا رہا تھا اور ششو نے بولا ایسو مج جاؤ مج جاؤ مج جاؤ مج جاؤ وہ پیار ہو جاتا ہے ایمین ہمارے 21 دیس کا پریر ختم ہو رہا تھا کچھ لوگوں نے کہا پلیز آپ مج جاؤ میں نے کسی کو لکھا ہر دن ہم آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے آپ کو خود بھی دعا کرنا پڑے گا پریز اللہ اللہ ایمین کبھی کبھی پرمیشنو جب جا رہا تھا سارے ششو نے جا کے وہ یوانا لیا کے بولے گا یوانا سب سے چھوٹا تھا سترہ سال گتا صرف 17 ایس کا یوانا جا کے ایشو مسی کو جا کے بولے گا ایشو مسی پلیز مج جاؤ آپ کی آدت ہو گئی ہے آپ کے ساتھ پرارتھنا کرنے کی آدت ہو گئی ہے آپ کے ساتھ پانی میں چلنے کی پترس بولا کہ پانی میں چلنے کی آدت ہو گئی ہے پلیز مج جاؤ مج جانا پڑے گا مج جانا پڑے گا مج جانا پڑے گا مج جانا پڑے گا I need to go اور ششو نے بولا کی نینی پلیز مج جاؤ اور پھر پرمیشن نے بولا میرا جانا اچھا ہے پرمیشن نے بولا میرا جانا میرا جانا بہت بڑی آ ہے سچی میں میرا جانا بہت بڑی آ ہے بولا میرے جانے کے بات تمہیں کوئی ملے گا اس کا نام پویتر آتما ہے he'll be your comfort and there is holy spirit تو اگر آج ہم اگر پرمیشور کی اپستیتی میں تو ہمیں پرمیشور سے سپل کوئی theology کچھ بھی نہیں ہے ہمیں پتا ہے اپنے بارے میں کتنے لوگ کو اپنے بارے میں پتا ہے Praise the Lord Hallelujah اپنے بارے میں پتا ہے تو آپ کو بتا ہے اپنے میں کیا کمی ہے Praise the Lord آج meeting ختم ہوگا تو مجھے یہ مت بولیے گا پتی میں کمی ہے پتنی میں کمی ہے بہوں میں کمی ہے بیٹے میں کمی ہے میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں آپ میں کمی ہے میں گارنٹی دے رہا ہوں آپ میں کمی ہے کیونکہ مجھ میں بھی ہے اور اتنے دن ہم یہ سوچ رہے تھے کہ مجھے چھٹکارہ کیوں نہیں اور اگر کہیں نہ کہیں میرے اندر تھوڑی سی بھی کمی ہے تو آج خدا کے سامنے ہم بول سکتے ہیں Lord I've made a mistake میرے اندر کچھ کمی ہے کئی نہیں کہ تھوڑا گمنڈ آ گیا میرے اندر شاید میرے شبد اچھے نہیں تھے میں نے شاید صحیح طریقے اسے بات چیت نہیں کی میں نے شاید گسرے میں کیا شاید میں نے ہاتھ اٹھایا شاید میں نے برا بولا شاید میں نے کچھ نہ کچھ کیا فرمیشنر لیکن آج یہ رائے ہیں میں اپنی کمی کو مانتا اور میں کہتا ہوں خدا تو میرے اندرواس کرے تو میرے اندرواس کرے پاویٹراتما کہے گا بس اتنا ہی میں چاہتا تھا کہ تو اپنے آپ کو صاف کرے تاکہ میں جو اتنے دن باہر تھا آج میں تیری اندرواس کر سکتا پاویٹراتما آج بولتا ہے میں آج اندر آنا چاہتا ہوں پاویٹراتما اگر آپ کوئی ہے جو آج پاویٹراتما کو اپنے اندر پانا چاہتے تو اس گیت کے سمیں پاویٹراتما اگر آپ کو لگتا ہے میرے اندر کچھ کمی ہے میرا برطن ساف نہیں ہے میرا برطن بہتر ہو سکتا ہے تو آج ہم خدا کے سامنے یہ میرا ڈیسیشن ہے یہ اس خدا میرے سے میرے میں کمی ہے میں آج آپ سے شما مانگتا اور میرے اندر میرے اندر اپنے پاویٹراتما کو بھر دیں جہاں کئی بھی ہم ہیں آئیے مل کے ایک ساتھ اس دعا کو ہم کرنے جا رہے ہیں اس گیت کو جب ہم گائیں گے Praise the Lord Amen اپنے ہاتھوں کو جب ہم اٹھائیں گے Praise the Lord تو ہمارا دعا یہ ہی ہونا چاہیے کہ Yes Kuda میرے کچھ پاپ ہٹ رہے ہیں آپ مجھے شما کر رہے ہو Amen اور میرے کو بدل کر Amen میرے اندر کچھ ایسی کاریوں کو آپ کرو گے جو میرے لیے میرے پریوار کے لیے اور پرمیشور کے کام کے لیے ایک آشش ہونے چاہ رہا ہے Hello guys Hi ہمارے سا جننے کے لیے دھنے آوات اگر آپ ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں یا پھر آفرنگ دینا چاہتے ہیں تو نیچے دیئے UPI ID اور بیندرانوں کے دلو آپ ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں اور آپ ہمارے ویڈیو سے گھا چاہتے ہیں تو ہمارے پیج کے ویڈیو سیکشن میں جا کے ہمارے اور ویڈیو سے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ لائک شہر کرنا نہ بہتے ہیں Thank you so much Shadoo Bye Shadoo Shadoo